دوستوں اس ویڈیو میں میں بولی وڈ کی ایک پول کھولنے جا رہا ہوں یہ خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ آسٹریلیا کی سنست کو سمبودھت کریں گے کرن جوہر اور رانی مخرجی آخر اس کا پورا سچ کیا ہے اور یہ جو پرچار کیا جا رہا ہے وہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں میں آگے بڑھوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویس کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی اسی وقت اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی بولی وڈ کی پول کھولنے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو ترنت مل جائے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے دیکھئے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ عام لوگوں کے لیے ہمیشہ کھولی رہتی ہے یعنی جب تک سیشن چلتا ہے سیشن چلتا ہے اس کے علاوہ آپ اس پارلیمنٹ میں جا کر اپنے پریوار کی شادی کر سکتے ہیں کوئی پارٹی آیوجت کر سکتے ہیں باقاعدہ اندر ریسٹرنٹ ہیں کیفے ہیں سینٹرل ہال ہے ڈائننگ ہال ہے تمام چیزیں ہیں اور اس کو وہ بہت اچھے سے مارکت بھی کرتے ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو بک کرانا چاہیں گے تو آپ آرام سے بک کر آ سکتے ہیں اور میں آپ کو ریٹس بھی بتا دوں یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے پینتیس چالیس ہزار روپے سے جی ہاں شاید ممبئی کے فائیو سٹار ہوتیلز اس سے مہنگے ہوں گے لیکن ان پارلیمنٹ میں جا کر ابھی کچھ سمیں پہلے کی بات ہے آسٹریلیا میں کئی طرح کے بیوٹی پیجنٹس ہوتے ہیں مس انڈیا آسٹریلیا ہی وہاں پہ چار طرح سے ہوتی ہیں اس کی جو ارگنائزر ہیں رینا ان کی شادی بھی اسی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تھی پاس میں ایک میٹرو سٹیشن ہے آپ کو بہت اچھی پارکنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ جو خبر بولیوڈ میں اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں کرن جوہر کا سیشن آپ خود ذرا دماغ پر زور ڈال کر مجھے یہ بتائیے کہ کرن جوہر کی کتنی فلموں کی شوٹنگ ملبرن میں یا آسٹریلیا میں ہوئی ہیں اگر بولیوڈ اتنا ہی آسٹریلیا کے پرتی دیوانہ ہے تو وہاں پر ہندی فلموں کی شوٹنگ کیوں نہیں ہوتی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا شاروک خان کی اگر میں فلم کی بات کروں تو چکدے کی شوٹنگ ہوئی تھی آسٹریلیا میں اور اس دوران ایک بہت بڑا گھوٹالا بھی ہوا تھا ریسزم کے نام پر اس پر میں پہلے ہی ویڈیو کر چکا ہوں آپ میرے چینل پر عجوالترویدی پر جو آسٹریلیا پلیلسٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انڈین فلم فیسٹیول ملبرن ہوتا ہے یہ بہت بڑا گھوٹالا بہت سمیہ سے چل رہا ہے پہلے یہ کہا گیا کہ ہم بولیوڈ کو لے کر آ رہے ہیں آسٹریلیا میں تاکہ ہمیں انڈین لوگوں کے ووٹس ملیں کیونکہ وہاں بھاری تعداد میں انڈینز بھی رہتے ہیں آپ جانتے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ سمبند مجبوط ہوں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو بھارتی چھاتر آتے ہیں ان کی آوق بڑھے گی آج تو عالم یہ ہے کہ آسٹریلیا نے بھارتی چھاتروں کو تو ویزا دینا ہی بند کر دیا ہے تو کل ملا کر یہ جو بڑی بڑی خبریں چھاپی جاتی ہیں کہ آسٹریلیا ہی سنسد میں کرن جوہر کا سمبودھن یہ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ایسا ہے کہ میں آپ کو راجدھانی دلی میں بلاؤں انڈیا گیٹ پر اور آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں اور کہوں کہ آپ کا راشتری راجدھانی دلی میں سممان ہوا یہی کام میں لال کلے کے سامنے بھی کر سکتا ہوں اور یہی کام میں کتب مینار کے سامنے بھی کر سکتا ہوں تو یہ جو پی آر کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے شبدوں میں خبریں چھپوائی جاتی ہیں وہ صرف ایک امیج بنانے کے لیے ہوتی ہے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بڑی بڑی خبریں آتی ہیں کہ برز خلیفہ پر شاروک خان کی فلم کا ٹریلر چلا آپ جانتے ہیں کچھ پیسہ دے کر آپ اپنے یوٹیوب چینل کا بھی ٹریلر وہاں پہ چلا سکتے ہیں جو بڑی بڑی خبریں آتی ہیں نیو یورک کے ٹائم سکوئر پر ہورڈنگ پر یہ دکھایا گیا فلاں فلم کی ٹریلر دکھائی گئی یہ بھی آپ کچھ پیسے خرج کر کے کر سکتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں بکاؤں ہیں سیلیبل ہیں مارکٹ کی جاتی ہیں لیکن ان کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا ہو اسی موقع پر ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے یہ شوپڑا صاحب کا آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں بھی آپ کچھ پیسہ دے کر اپنے نام کا ڈاک ٹکٹ چھبا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈاک ٹکٹ کا ہوگا کیا کیونکہ ہم نے تو ڈاک کھانے جانا ہی چھوڑ دیا ہے ہم تو پوسٹ آفیس پہنچتے ہی نہیں ہیں ہمارے تو سارے کام واتس اپ اور ای میل پر ہو جاتے ہیں تو ایسا پیسے دے کر جو ڈاک ٹکٹ چھبایا گیا اس کا فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا بڑا پی آر کیا جاتا ہے ایک بہت بڑی پی آر مشینری کو ہائر کر کے پورے وشو میں یہ پرچار کیا جاتا ہے کہ کتنی واہواہی ہو رہی ہے اگر اتنی واہواہی ہو رہی ہوتی تو آج بولی ووڈ پچھلے سات مہینے سے ایک عدد ہٹ کو ترسا ہوا ہے ایک عدد ہٹ نہیں ملی ہے بولی ووڈ کو آج اتنی بری استطی ہے اگر ودیشوں میں اتنا سممان ہو رہا ہے تو پھر درشک کہاں ہیں فلمیں چل کیوں نہیں رہی لوگوں کو اپنے پروڈکشن ہاؤس بیچنے کی نوبت کیوں آگئی ہے درشک یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم تو ساؤت کا سینیما دیکھیں گے اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آسٹریلیا کا کوئی پردھان منتری یا آسٹریلیا سے کوئی بڑا نیتا بھارت آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ ہمیں بولی ووڈ کے لوگوں سے ملنا ہے یہ سارا کا سارا گھوٹالا چل رہا ہے بولی ووڈ کے نام پر انڈیا کے نام پر اور یہ جو انڈین فلم فیسٹیویل میل برن ہے یہاں پر ایسے کئی موقع ہوئے ہیں جب جو فلمیں بھارت میں بین ہیں وہاں دکھا دی گئیں پاکستان کی فلمیں دکھا دی گئیں تمام چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں ایک بالکل بزنس نیٹ ورک چلتا ہے اور آپ کے سامنے تصویر پیش کی جاتی ہے کہ ہم تو بڑے مہان ہیں اور بولی ووڈ کا بڑا نام ہو رہا ہے اصل میں ساری چیزیں پیسہ دے کر خریدی جاتی ہیں پیسہ دے کر بک کی جاتی ہیں اگلی بار اگر آپ اپنے پریوار کے ساتھ آسٹریلیا جا رہے ہوں تو آپ خود جا کر وہاں پر اپنے کوئی فیملی فنکشن بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بیٹے بھتیجے کی شادی کر سکتے ہیں اور آپ کو وہاں کے لوکل لوگ ہی بتا دیں گے ان فیکٹ میں آپ کو یہاں پر سلائٹ بھی دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ باقاعدہ بک کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کے ذریعے آپ بھی بک کر سکتے ہیں تو جو چیز پیسے دے کر خریدی جاتی ہے یا پیسے دے کر خریدی جا سکتی ہے اس کا ایسا پرچار کیوں اس کی جھوٹی تصویر کیوں اس کو اس نے بڑے بڑے کشوروں میں کیوں چھاپا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑی آپ کو اپلپدھی ہو گئی جو کی آپ خود پیسہ خرچ کر کے آپ یہ کام کروا رہے ہیں وہاں پر تو بولیوڈ کی اسی لئے میں پول کھول کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو ان کی اندر کی تصویر دکھاتا ہوں آپ پارلیمنٹ میں سیشن شروع ہونے سے پہلے اس کے کسی ہال میں جا کر آپ چار لوگوں کے ساتھ ڈینر کر رہے ہیں وہاں کوئی ایمپی آگیا آپ نے فوٹو کھچا لیا اور آپ نے کہا دیکھئے آسٹریلین پارلیمنٹ میں ایمپی سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ کہا وہ کہا یہ ساری کی ساری پی آر ڈرون خبریں ہیں یہ اسی طریقے سے چھاپی جاتی ہیں آپ کے اوپر ایک بہت بڑا نام تھوپنے کے لیے کرن جوہر کے پاس اس سمیں استطی یہ ہے کہ وہ اپنے پروڈکشن ہاؤس کا ایک حصہ بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں فلمیں بڑے بجٹ کی بن نہیں رہی ہیں چھوٹے بجٹ کی جو فلمیں آئی ہیں اس سار آپ جانتے ہی ہیں سب کی سب اوندھے مو گری ہیں بولیوڈ کی حالت بہت خراب ہے لیکن آپ کے سامنے تصویر بڑی بڑی پیش کی جاتی ہے تاکہ جھوٹ کو سچ بنا کر ایسے پیش کیا جائے اور آپ کہیں واہ اتنا نام ہو رہا ہے دوستوں اس کی جو اصلیت ہوتی ہے جو جڑ میں باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہیں اب میں آپ سے چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اس کے نیچے کومنٹ کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اسی وقت سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی میں اپنا ویڈیو پوست کروں اس کی سوچنا آپ تک ترنت پہنچ سکے مجھے آپ کے ساتھ کی سہیوک کی ہمیشہ ضرورت رہے گی آپ جانتے ہیں کہ بولیوڈ کے بارے میں اتنی بڑی پول کھول پورے یوٹیوب میں پورے میڈیا میں کوئی نہیں کرتا پورے فیس بک پر کوئی نہیں کرتا جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے خبریں بنا کر پیش کی ہیں میں جانے سے پہلے آپ کو یہ یاد بھی دلانا چاہتا ہوں کہ میرے ہی چینل پر اجوال ترویدی یوٹیوب چینل ہے اس پر آسٹریلیا کی ایک پلیلسٹ ہے آپ اس پلیلسٹ کو دیکھ سکتے ہیں وہاں میں نے ان کے ایک ایک جھونٹ کو اجاگر کیا ہے سو سے زیادہ نیو سٹوریز ہیں جو آپ کے لئے میں نے وہاں پر رکھی ہوئی ہیں آپ سے بس ایک ہی سیوگ مجھے چاہیے کہ آپ اگر ہمارے ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں انہیں شیئر کرتے رہیں اس کے نیچے کومنٹ ضرور کریں نئے لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں اگر آپ سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل آئیکن پریس کیجئے مجھے آپ کے کومنٹ پڑھنے کا انتظار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح مجبوطی سے میرے ساتھ کھڑے رہیں کیونکہ سچائی کو ہمیشہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے میں اسی طرح اپنے یوٹیوب پر اپنے فیس بک پر آتا رہوں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز ضرور پسند آیا ہوگا اور اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیں گے